بسم اللہ الرحمن الرحیم انکلیوسیو لیڈرشپ جسے جامعہ قیادت بولتے ہیں یہ ٹاپک جو ہے میں نے وہ قائدی آزم محمد علی جنہ کی سپیس سے لیا ہے آپ نے فرمایا ہے یاد رکھئے گا کہ ہمارے لیے بہت بڑا کردار ہے قائدی آزم محمد علی جنہ صاحب کا انہوں نے قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے قوم کو بہتر کرنے کے لیے لیڈرشپ کو بہتر کرنے کے پر زور دیا ہے اگر لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے تو قومیں بھی بہت اچھی بنتی ہیں یاد رکھئے گا چار ستون فرمایا گیا ہے چار ستون ہیں اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا کنٹری بھی ٹاپ پہ جائے گا ہمارے ادارے ٹاپ پہ جائیں گے ہمارا جو نا وہ تمام سسٹم جو ہر بہتر ہوگا آج میں نیچے سے اوپر جاؤں گا کہ جب نیچے سے اوپر جائیں گے تو امارت جو نا صحیح کھڑی ہوتی ہے اوپر سے نیچے پاس کو تو مارت نہیں ہوتی آج ہم سٹارٹ کریں گے نمبر ون پرسنل کریکٹر سے آپ نے فرمایا کہ پرسنل کریکٹر آپ کا ذاتی کردار بہت خوبصد ہونا چاہیے اب کریکٹر کی جب بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا کریکٹر ہوتا ہے فلموں میں دیکھتے ہیں پاسٹیو کریکٹر بھی ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے کیا لائک کرتے ہو آپ آپ کو کون یاد کرے گا زندگی میمبر آپ کس کو یاد کرتے ہیں کیوں یاد کرتے ہیں آپ کو کون یاد کرے گا اور کیوں یاد کرے گا کبھی یہ سوچنا پہ زین میں آج یہ question آپ کے چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ جو اپنے سکے ہیں blood ہیں وہ یاد نہیں کرتے دوسرے کیسے کریں گے دوسرے یاد اس حد کریں گے جب آپ کا کریکٹر ٹاپ گئے ہوگا آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے نہ وہ لہے پہ لکیر ہوگی آپ سچائی پہ بات کرتے نظر آئیں گے آپ ملے میں آپ کے شہر میں اپنے فیملی میں آپ کا کردار سب سے ٹاپ پہ ہوگا اور آپ ہر طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان پروف کرنے کی جب کوشش کریں گے تو یاد رکھئے گا پھر آپ کا کردار اور کردار جب چیک ہوتی ہیں ایک دن ہم سب نے جانا ہے جو آخری ڈولی جاتی ہے کلمہ شہادت کردوں پہ اٹھا کے اس کے بیگ پہ جو لوگ باتیں کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کا کریکٹر یاد کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں تاکہ لوگ ہمارے بارے میں پاسٹے سوچیں نمبر ٹوپ کے اوپر آپ نے فرمائے سوشل کلاس انکلوزن سماجی طبقے کی شمولیت کریں میں اگر آپ نیچے لیول پہ جاؤں تو ہم کئی دفعہ کچھ طبقے کو اگنور کر دیتے ہیں جو پاسٹے کو کوئی ایسے لوگ ہوتے جو قریب کر لیتے ہیں کچھ کو دور کر دیتے ہیں سیزن مارکیٹنگ یونٹ کی میں تو اسی بات کرتا جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم مل کے نہیں چلا سکتے ہیں سم ٹیم کبھی کبھی تو ہمیں کوشش کرنی ہے تمام طبقہ کو لے کے چلنا ہے ہر طبقے کو قیدن صاحب فرماتے ہیں کہ آپ لے کے چلیں گے تو آپ کی پروگریس بھی ہوگی آپ کی آپ کی ماشاءاللہ ورث بھی بنے گی اور پروگریس بھی ہوگی نمبر تین پہ آپ نے فرمائے جنڈر انکلوجن یاد رکھئے گا دونوں مل کے قوم دونوں مل کے بندے ہیں میل فی میل ایک گاڑی کے دونوں حصے ہیں دونوں پہیے ہیں اگر اس کو ایک کو بھی نکال دیا جائے تو گاڑی نہیں چال سکتی گھر نہیں چال سکتا آپ کے دفتر نہیں چال سکتے آپ کے تمام چیزیں نہیں چال سکتی تو آپ نے فرمائے کہ آپ جو جنڈر انکلوجن ہے اس کو شامل کریں اسے سنفی شمولیت کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ میل فی میل کو شامل کریں ان کو لے کے چلیں یقین کریں بہت بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے لیڈیز کے اندر اور محول ایسا کریٹ کریں ان کے لیے کیونکہ آنے والا وقت آپ دیکھیں ڈے بے ڈے حالات بدلتے جا رہے ہیں فی میل کا انکلوجن زیادہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے پروگرس زیادہ ہوگی لازٹ انہیں فرمایا کانٹیکچول اینڈ اسلامی اپروچ مصابات اور سماجی انصاف کے لیے سیاکو سباب اور اسلامی نکتہ نظر آپ دیکھیں ہمیں ایکوالٹی کرنی ہے ہمیں سوشل جسٹس کرنا ہے یہ دونوں چیزیں بڑی امپارٹنڈ ہیں ہمارے لیے آپ جہاں سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں وہاں کے لیے بڑی امپارٹنڈ چیزیں ہیں اگر اس پر حمل کریں گے تو الحمدلہ کہ آپ کی لیڈرشپ پتا چلے گا کہ لیڈر موجود ہے جب لیڈرشپ ہوتا ہے تو لیڈر اگر کہتے ہیں نا جاندار ہے لیڈر آپ کو لیڈ کر رہا ہے تو الحمدلہ کے چیزیں جو ہیں نا بدلنا شروع ہوتی ہیں اس میں پھر مزید آپ نے فرمایا کہ چار ستون ہیں جس کے اوپر آپ کی حیات انسانی کی امارت کھڑی ہوتی ہے آپ کی امارت چار ستون پر کھڑی ہوتی ہے نمبر ون آپ کی وہی کردار کی بات آپ نے فرمایا دوبارہ کردار ہے سب سے بڑا آپ کی امارت کو کھڑا کرنے کے لیے دوسرا ہے جورت ہے قوم میں جورت سے بنتی ہیں طاقت سے بنتی ہیں اور آپ کے اندر اخلاقی جورت بھی ہونے چاہیے آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کو منوا سکیں آپ سچائی کا سچائی کا بول بالا کر سکیں جورت اسے ہی کہتے ہیں نا اور جورت نیگٹیف سیلس پر میں نہیں لے کے جا رہا کہ ملوکہ آپ کو لڑنے میں جورت نہیں ہونے چاہیے آپ کو پیار محبت کی جورت آپ کے اندر ہونے چاہیے ایک دوسرے کو منوانے کی جورت ہونے چاہیے لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے کی جورت ہونے چاہیے تو انسانی دیوار کھڑی ہوتی ہے نمبر تین پیار نے فرمایا کہ میند میند کا نکتہ نون کا نکتہ نیچے اٹھا لگا دیا جائے محبت بن جاتی ہے تو اگر میند محبت سے کریں اگر آپ تو اس کا ریزرٹ کچھ اور آتا ہے جو میند چھوڑ دیتی قومیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا کہ آپ قدم آگے نکال میں آپ کو رزق دیتا ہوں رزق آپ کی محنت پہ رکھا گیا جتنی محنت کریں گے جتنا آپ ایفرٹ کریں گے اپنی باڈی کو جتنا آپ اس کو گرم رکھے گے تو آپ کے یہاں پہ سکون پیدا ہوگا اور محنت کا ہی نتیجہ ہے سب کچھ بنتا ہے آج انہوں نے بھی محنت کی دن راک محنت کرنے کے بعد پھر کچھ چیزیں باہر نکل دی ہیں لاس بات ہے مسکل مزاجی یہ چوتھا ستون ہے آپ کا آپ دیکھیں ساری چیزیں آپ کے ٹھیک ہوں لیکن مسکل مزاجی نہ ہو آپ کے اندر تو یہ ساری چیزیں زیرو ہو جاتی ہے یہ ریبیمبر اپنے ذہن میں رکھئے گا تو ہمیں مسکل مزاج ہونا ہے جوب کرنی ہے تو مسکل مزاجی اگر آپ چار دن کام کرتے ہیں چھے دن نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کی سیلز ختم ہو جاتی ہے تو ایک مسکل مزاجی ہی ایسا ستون ہے جو پہلے چار تین ستون کو مزید پر قویت دیتا ہے جو کام کریں بھرپور انداز سے کریں جو کام کریں اس کو مسکل مزاجی سے کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کامیابی آپ لیڈر بن کے نہ ابریں آپ کامیاب نہ ہوں تو یہ کوئیشنز ہے ہمارے لیے یہ قید عظم صاحب کا فرمان بھی ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہمارا شہر بھی کامیاب ہمارا عدارہ کامیاب اور ہمارا پاکستان کامیاب تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ